بی آر ایس کے کارگوزہ صدر کیٹی راموارو نے کہا کہ آیا رام گیا رام کا کلچر کانگریس نے شروع کیا تھا انہوں نے کہا کہ پارلیمانی انتخابات میں پارٹی انحرافت کو رکھنے کے خانون کو مزید سخت کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے کانگریس اپنے وعدوں سے منحریف ہو گئی ہے دلی میں حریش راو اور بی آر ایس کے رکھنے راجعہ سباز سوریش ریڈی کے ساتھ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کیٹی آر نے کہا کہ دوزہ چودہ سے قبل متحدہ ریاست آندر پردیش میں کانگریس پارٹی نے کئی مرتبہ اپوزیشن کے ارکان کو پارٹی انحراف کی حوصلہ افضائی کی تھی انہوں نے الزام لگایا کہ دو قومی جماعتیں کانگریس اور بی جے پی پارٹی انحراف کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اس ماملے کو راجعہ سباز میں بی آر ایس پارٹی اٹھائے گی انہوں نے کہا کہ بی آر ایس ٹکٹ پر کامیابی حاصل کرنے والے دانم ناغندر نے کانگریس ٹکٹ پر پارلیمانی انتخابات میں مقابلہ کرتے ہوئے جمہوریت کی دھجیاں اڑا دی ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ چیف فنسٹر غیونتریڈی خود بی آر ایس کے ارکان اسیملی کی قیام گاف پہنچ کر انہیں کانگریس میں شامل کر رہے ہیں بی آر ایس کے کارگزار صدر نے کہا کہ ایک پارٹی سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے دوسری پارٹی میں شامل ہونے والے ارکان مقننہ کی رکنیت کو خود بخود ناہل خرار دینے کے لیے دستور کے دسمیں شیڈیول میں ترمیم کرنے کا کانگریس نے انتخابی منشور میں وعدہ کیا تھا اور اب اس وعدے کے برقلاف تلنگالہ میں پارٹی انحراف کی خوصلہ افضائی کر رہی ہے یہ بھی بتانا پڑے گا ایک اور چیز بھی میں کہنا چاہتا ہوں کارور جی کیونکہ آپ انگریلی سمجھتے ہو you cannot run with hairs and hunt with hounds دونوں نہیں چلے گا یہ دو طرفہ والا رویہ double standards double speak hypocrisy جس کا mothership ہے کانگریس جس کا epitome ہے کانگریس یہ رویہ نہیں چلے گا ہم آپ کو دلی میں ہی expose کریں گے شیتر میں تو expose کریں گے ہی کریں گے تلنگانہ میں پر دلی میں بھی ضرور expose کریں گے جیسا ہمارا لیڈر نے ابھی کہا راجصبہ میں جہاں ہمارے چار امپی ہیں چار صدسی ہیں ضرور وہاں پہ بھی یہ مدہ اٹھائیں گے اور سوال کریں گے کانگریس پارٹی سے کہ آپ ایک ایک شیتر میں ایک ایک ٹنگ میں بولتے ہو یہ تاں کی ریت ہے یہ بہت چیز بھی ضرور کریں گے آپ کی جو hypocrisy ہے آپ کی جو double standard ہے اس کو راجصبہ تک ہی نہیں چھوڑیں گے ہم ضرور supreme court آئیں گے اگر speaker فیصلہ نہیں لیتے ہیں تلنگانہ میں کیونکہ جیسا ابھی سورج رٹی جی نے کہا